پاکستانی مشہور صحافی اور اینکر پرسن وسیم بدا میں ان دنوں کینیڈا میں موجود ہیں جہاں وہ پاکستان میں آئے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے نظر آئے اس دوران انہوں نے جنے جمشید کا مشہور میری نغمہ دل دل پاکستان گا کر انہیں خراج عقیدہ بھی پیش کیا تو لوگوں نے کھانا کس طرح لیا ہے لوگوں نے کھانا کس طرح لیا ہے کہ اپنے وہ کپڑے جو کہ انہوں نے دس دنوں سے پہنے ہوئے جو کہ کیچن میں بھرے ہوئے انہوں نے وہ کرتا آگے کیا ہے اس کے اندر کھانا لیا اور کھایا ہے اس لیے کہ گھر میں بردن میں رہی تھے تو کھانا کھائیں کس میں یہ میں آپ کو وہ ساری انفومیشن دے رہا ہوں جو کہ ان لوگوں نے بتائی ہے جو خود دیکھ کر آئے ہیں اس تقریب کے دوران وسیم بادامی اس وقت آپ دیدہ ہو گئے جب انہوں نے سلاب سے متاثر لوگوں کی حالت کا ذکر کیا کہ کس طرح لوگ اپنے پیاروں کو دفنا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس کفن تک موجود نہیں ہے لوگوں نے اپنے بچوں کو جو مر گئے ہیں کفن نہ ہونے کی وجہ سے شاپنگ بیکز میں لپیٹ کے دفنایا ہے اس تقریب کے دوران وسیم بادامی نے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ دل کھول کے سلاب متاثرین کے لیے فنڈ جمع کریں تاکہ وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو اس مسئیبت سے نکال سکیں موسیقی